مسکا دوستو ایک پر فیش سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو آزم بات کرنے والے ہیں بین اڈل سیرپ کے بارے میں جو بین اڈل سیرپ ہے یہ ہم کو مارکٹ میں کہاں سے ملے گا اور اس کا یوز ہم کس ٹائپ کے کف میں کرتے ہیں ان سب ہی کے بارے میں آزم بات کرنے ہیں تو اس میں بین اڈل جو کف سیرپ ہے اس میں کم پوجیسن کیا ہے اور اس کا یوز ہم کونسی کنڈیشن میں کرتے ہیں اور اس کے ہمیں کون کونسی سائیڈ ایفکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کی جو ایک صحیح ڈوز ہے وہ کیا لینا ہے ان سب ہی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ایسے ہی دھیر ساری ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے اور پاس میں دیکھ رہے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بین اڈل جو سیرپ ہے وہ آپ کو ملے گا کہاں پہ تو بین اڈل سیرپ آپ کسی بھی میڈیکل اسٹو اسے لے سکتے ہیں اور یہ جو ہے ہنڈیڈ ایمل اور سکسٹی ایمل میں مل جائے گا یعنی کی ایک آپ کو ہنڈیڈ ایمل میں اور سکسٹی ایمل دو ٹائپ کی پیکنگ میں آپ کو یہ ملے گا اگر ہم بتائیں سکسٹی ایمل کی جو ایمل پی کی تو لگ بگ سکسٹی سکس کے آس پاس ایمل پی ہے اب ہم بات کرتے ہیں جو بین اڈل سیرپ ہے اس میں کمپوزیشن کیا ہے یعنی اس میں کون کون سے میڈیکل میں ڈالے گئے ہیں تو اگر ہم بات کریں 5 ایمل شیرپ کے سیرپ میں تو جو بین اڈل سیرپ ہے 5 ایمل شیرپ میں آپ کو ایمونیوم کلورائیڈ 138 ایم جی اور جو ڈائی فن ہائیڈرامین ہائیڈرو کلورائیڈ ہے وہ ہے 14.08 ایم جی اور سوڈیوم سیٹریٹ جو ہے وہ ہے 57.3 ایم جی اور اس میں جو ایتھینول ہے یعنی کی جو ایتھائیل الکوہل وہ ہے 0.262 ایمل یعنی کی جو یہ قوانٹیٹی دی ہوئی ہے یہ اگر آپ 5 ایمل شیرپ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ قوانٹیٹی دیکھنے کو مل جائے تو دوستو یہ تو تھا کچھ بین اڈل شیرپ کا کمپوزیشن جی دوستو اگر ہم بات کریں کہ اس میں جو سالٹ ہیں جو ایکٹیو میڈیکامینٹ ہیں یہ برک کیسے کرتے ہیں اس میں چار ٹائپ کے میڈکامینٹ انکلیوٹ کیے گئے ہیں تو ان میں چاروں کا برک کیا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں تو ایمونیم کلورائیڈ کے بارے میں جان لیتے ہیں تو اس میں جو ایمونیم کلورائیڈ ہے بہت ہی اچھا رول جو ہے وہ پلوئ کرتا ہے یہ جو ایمونیم کلورائیڈ ہے وہ ایکسپیکٹورینٹ کا برک کرتا ہے جی ہاں دوستو یہ کہہ کا برک کرتا ہے ایکسپیکٹورینٹ کا برک کرتا ہے ایکسپیکٹورنٹ کیا ہوتے ہیں جو ایکسپیکٹورنٹ ایک ٹائپ کی میڈکیمنٹ ہوتے ہیں جن کا جو ہمارا ایئر پائپ ہے جو لنگس میں میوکس جمع ہے یعنی کی جو بلگم ہے اس کو باہر نکالنے میں ہیلپ کرتا ہے یعنی کی جو میوکس کا پروڈکشن ہو رہا ہے بلگم بن لیا تو اس کو امونیوم کلورائیڈ کی ہیلپ سے ہم اس کو باہر نکال سکتے ہیں اس میں جو سیکنڈ ہے وہ ہے ڈائیفن ہائیڈرامین ہم جانتے ہیں یہ ہے ایک انٹی ہسٹاوائن ہوتا ہے یعنی کی یہ ایلرڈجی کو ٹھیک کرتا ہے یعنی کی اگر ہمیں ایلرڈجی کی وجہ سے کف ہے یعنی کی ایلرڈجی کی وجہ سے خانسی ہوئی ہے تو اس میں بھی اس کا یوز کیا جا سکتا ہے اس میں جو نیکس ہے وہ ہے سوڈیم سٹریٹ جو ہے ایک میکولیٹک ایزنٹ ہوتا ہے یعنی کی یہ کیا کرتا ہے میوکس سے اس کو توڑنے کے کام کرتا ہے یا جو میوکس ہے اس کو پتلہ بنانے میں ہیلپ کرتا ہے یعنی کیا وہ گاڑھا میوکس ہے یا بلگم ہے اس کو توڑ کے پتلہ بناتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے جو ایمونیم کرورائیڈ ہے اس کو آسانی سے باہر نکال سکے تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے یوزز اگر ہم بات کریں جو بینڈل سیرپ ہے اس کا ہم یوزز جو ہے وہ کونسی کنڈیشن میں کر سکتے ہیں تو اس کا یوزز ہم پروڈکٹیف کف میں کر سکتے ہیں پروڈکٹیف کف کونسی ہوتی ہے جس کو ہم بلگم بالی خانسی کے نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے میوکس یا جو بلگم ہے اس کا پروڈکشن ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو پروڈکٹیف کف بولتے ہیں یعنی کی بلگم بالی خانسی میں بینڈل سیرپ ہے اس کا یوزز کر سکتے ہیں اس کو ہم نون پرڈکٹیف کف میں بھی اس کر سکتے ہیں یعنی کہ جو سوکھی خانسی آتی ہے جس میں بلگم نہیں ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی بین اڈل جو سیرف ہے اس کا یوز کر سکتے ہیں یا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ہمیں اتنی خانسی آتی ہے کہ ہمارا جو گلہ ہے گلے میں خرانس بن جاتی ہے تو اس خرانس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ہم جو بین اڈل سیرف ہے اس کا یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ ہمارے گلے میں سہلات ہونا یا گلے میں خجلی پڑھنے لگتی ہے اندر سے جو ہمارا پائپ ہے ایئر پائپ اس میں خجلی پڑھنے لگتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی بین اڈل سیرف کا یوز کر جائے تو کافی اچھا ریسپونس دیکھنے کو ملتا ہے یا کولڈ میں بھی ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں جیسے ہم کو سردی زخام ہو گیا تو اس کنڈیشن میں بھی جو بین اڈل سیرف ہے اس کا کافی اچھا ریسپونس دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ آپ اس کنڈیشن میں اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کو ایک بھی پرابلم ہے تو آپ بین اڈل سیرف کا یوز کر سکتے ہیں بات کریں کہ جو بین اڈل سیرف ہے اس کی یوز کرنے سے کون کون سے سائیڈ افکٹ آنے کے چانسز رہتے ہیں تو اس میں جو پہلا سائیڈ افکٹ ہے وہ ڈراؤزنیز ڈراؤزنیز میں اس کیا ہوتا تھوڑا کیونکہ اس میں اتحائل الکوہل ہے یعنی کہ تھوڑی الکوہل کی ماترہ ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے تھوڑا سا جو نصے جیسا فیل ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اگر ہمیں جب بھی بین اڈل سیرف ایوز کرنا ہے تو ہمیں ڈرائبنگ یا ہمیں کوئی بھی مسین آپریٹ نہیں کرنی ہے سیکنڈ جو ہے اس کا وہ ہے ڈی جی ایس ڈی جی ایس منس ہم کو چکر آ سکتے ہیں اس کی یوز کرنے سے اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملا ہے اور نوزیا وغیرہ یعنی کہ جو ہمیں الٹی جیسا فیل ہونا بومٹنگ جیسا فیل ہونا یا بومٹنگ کا ہونا یہ سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو دوستوں اب ہم بڑھتے ہیں دوستوں ہم نے پڑھا اس میں مضب پہلے دیکھ چکے ہیں کمپوڈیسن کیا ہے اس کا یوز ہم کونسی کنڈیشن میں کرتے ہیں اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہیں اب ہم بات کرتے ہیں دوست کے بارے میں کہ سیرف جو ہے اس کی دوست ایک سوال کیا ہونے چاہیے تو اگر آپ کا بچہ چار سے پانچ سال کا بچے کی عمر ہے تو اس کو دھائی ایمل صبح دھائی ایمل سام کو لینا ہے یعنی کہ آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ سام کو لینا ہے اگر بچے کی عمر چھے سے بارہ سال ہے تو پانچ ایمل صبح اور پانچ ایمل سام کو لینا ہے چار سے پانچ سال کے بچے کو ڈھائی امل صوبے سام اور چھے سے بارہ سال کے بچے کو پانچ امل صوبے سام اور بارہ سال کے بچے سے لے کر ایڈلٹ تک جیسے بیس سال پچیس سال تیس سال مطلب لاست تک آپ دس امل صوبے سام مریض کو دے سکتے ہیں یعنی کہ اگر ہم بات کریں اس کی ایڈلٹ ڈوز کیا تو اس کی ایڈلٹ ڈوز جو ہے وہ ہے دس امل صوبے سام لینا ہے باقی اگر کوئی بچہ ہے تو عمر کے حساب سے جو ڈوز ہے اس کا اڈجسٹمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کا جو موشری جو چار سال کے کم عمر کے بچے ہیں ان کو یہ بینا ڈلٹ سیرف ہے وہ حکمت نہیں کیا جاتا ہے یعنی کہ ان کو یہ جو بینا ڈلٹ سیرف ہے وہ نہیں پلانا چاہیے جن بچوں کی عمر چار سال سے کم ہے اگر آپ کے بچے کی عمر چار سال سے زیادہ ہے تو اس کو آپ جو اس میں یہ سریز دی ہوئی ہے اس کے کورڈنگ آپ جو ہے وہ ڈوز کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آسا کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں ایسی ایڈ ہے ساری ویڈیو کے لیے تو چلیے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ